موم مخزولا وقضا ربکا اللہ تابدو اللہ یاہو وبلوالدین احسانا اما یبول غنہ اندکل کے بارا احادوہما اوکلاہما فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وخفظ لہما جناہ الذل من الرحمت وقل رب برحم ہما کما آ رب یانی صغیرا ربکم عالمو بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحینا فینہو کانا للاوا بینا غفورا وزا تیز القربہ حقہ ومسکینہ وابن سبیل وَلَا آتُ بَذِّرُهُمْ تَبْزِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانُ قَانُوا لِرَبِّهِ قَفُورًا دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار اشارت فرماتا ہے جو بھی شخص دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلدی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا من کانا یرید العاجلا جو کسی چیز کو جلدی چاہتا ہے اجلت کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ اشارہ ہر طالب دنیا کو بھی جو چاہتا ہے وہ مؤثر نہیں ہوتا ہے ہم جتنا چاہتے ہیں یہ دکان ہو جائے یہ مکان ہو جائے پھر یہ ہو جائے اتنا مؤثر نہیں ہوتا ہے مگر سب کو دنیا ہی میں حسب حیثیت ضرور مل جاتا ہے جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں اللہ جو مناسب سمجھتا ہے ضرور اسے دے دیتا ہے قرآن مجید نے بار بار یہ واضح کیا ہے کہ نہ تنہا ایمان بائی سے نجات ہے اور نہ تنہا عمل آخرت کے طلبگاروں کا فرض ہے کہ صاحبان ایمان بھی ہوں اور آخرت کے لیے صحیح بھی کرتے رہیں تاکہ ان کی صحیح قابل قبول ہو یعنی اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ دنیا مل جائے یا کوشش کریں گے کہ آخرت مل جائے ہم نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں روزے کیوں رکھ رہے ہیں حج کیوں کر رہے ہیں زکاة کیوں دے رہے ہیں یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ہمیں نجات مل جائے اور نجات کے نتیجے میں جنت مل جائے وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے ضرور قرار دیتے ہیں جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لیے دیسی ہی صحیح بھی کرتا ویسی ہی صحیح کرتا ہے اور صاحب ایمان ہے تو اس کی صحیح یقیناً مقبول قرار دے جائے گی آپ دیکھیں جب انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہے صبح کیوں اٹھ رہا ہے دکان کیوں کھول رہا ہے جوپ پہ کیوں جا رہا ہے اس لیے کہ اسے دنیا چاہیے اب دیکھیں نماز صبح میں بھاگ کے کیوں آ رہا ہے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کو پڑھو صبح کی نماز میں دن اور رات دونوں کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور ذریعہ رزق ہے اور اللہ نے کہا کہ اگر اس دوران جو ہے نماز صبح کے بعد جکتا ہوا ملتا ہے انسان تو جتنی وہ صحیح و کوشش رزق کے سلسلے ہم کرتا ہے اس سے بہتر اس وقت جو ہے تاقیبات ہیں کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ انسان کو دولت آسانی سے مل جائے تو اسی طریقے سے آخرت ہے جب ہم آخرت کی طرف بھاگتے ہیں تو کبھی نماز جماعت یاد آتی ہے کبھی نماز یاد آتی ہے کبھی قرآن کی تلاوت یاد آتی ہے کبھی معصومین کی بتائے ہوئی دعائیں یاد آتی ہیں پھر جب اس پہ کوشش کرتا ہے خالی سوچتا نہیں ہے خالی ذہن میں نہیں رکھتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا نماز بلکہ اس کو عملی شکل پہناتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے دعاوں کو بھی پڑھتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی صحیح و کوشش کو مقبول کر دیتا ہے اور ہم اپنے پروردگار کی آتا اور بخشش سے ان کی اور ان کے سب کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے پروردگار کی آتا کسی پر بند نہیں ہے سب کے لئے دروازہ کھلا ہے اس کے ہاں کسی کے لئے نہ آخرت کا دروازہ بند ہے نہ دنیا کے لئے بند ہے بس تمہاری صحیح و کوشش کو دیکھتا ہے اگر ہمارا ایمان مستحقم ہے تو پروردگار ہو سکتا ہے کہ دنیا میں امتحان کے ذریعے سے کبھی ہمارے مال کے ذریعے سے امتحان لے لے کبھی اس میں کمی کے ذریعے سے امتحان لے لے لیکن اس لئے کہ صاحب ایمان کے لئے پروردگار سب سے زیادہ جو ضروری سمجھتا ہے وہ یہ کہ میرا بندہ آخرت میں نہ جانتا ہے اسے جنت مل جائے جہنم برزخ اس ساری مصیبتوں سے میرا بچہ بندہ بچ جائے آپ دیکھئے کہ ہم نے کسی طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی فضیلتیں تو اور زیادہ بزرگ تر نبی اکلاک چوربیس ہزار بھیجے اس میں تین سو تیرہ کو کیا بنایا رسول بنایا پانچ کو اولو العظم نبی بنایا ایک کو خاتم المرسلین بنایا سارے نبیوں کو فضیلت دی تو ہر چیز میں اللہ نے درجات کو رکھا ایسے انسانیت میں انسانوں کو پیدا کیا انسان سب ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں دیکھتے ہیں سب کچھ ہے ایک جیسے ہیں لیکن عمل کی اعتبال سے سب کو فضیلت الگ الگ آتا ہے اب جو جتنا عمل کرتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے درجات کو اتنا ہی زیادہ بلند کرتا چلا جاتا ہے خبردار اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ قرار دو کوئی دوسرا خدا نہ قرار دو لا تجعل ما اللہ الہن آخر کسی دوسرے کو کوئی دوسرا خدا نہ قرار دینا اس طرح قابل مضمت اور لا وارث بیٹھے رہ جائیں گے یہاں پر بہترین نقطہ یہ ہے کہ متعدد خداوں کے ماننے والوں کی طرف سے سارے خدا بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور وہ لا وارث رہ جاتا ہے ہر خدا اسے دوسرے خدا کے حوالے کر دیتا ہے جو دور حاضر میں بہت سے مسلمان حکام کا حشر ہو رہا ہے وہ ہر بڑی طاقت کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور سب انہیں زلدت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جب تین سو ساٹھ کو وہ خدا مان رہے تھے کیا ہوا آج کا یہ ہے یہ ہے یہ جب انسان زیادہ لوگوں سے امیدوں کو وابستہ رکھتا ہے آپ دیکھیں دس آدمی مختصر سا ایک گروہ ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن اسے دسوں سے امید ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کیا میں ہی ہوں اس کی آجت کو پورا کرنے کے لئے لیکن اگر وہی دس یہ جانتے ہیں کہ نہیں دوست تو سب ہیں لیکن اس میں اس لائق کوئی نہیں ہے کہ جو میں اس کی مشکلات کا حل نکال دوں وہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں تو وہ کسی دوسرے پر نہیں ٹالتا کہتا نہیں اس نے میری ذات پر تکیہ کیا ہے میری ذات پر بھروسہ کیا ہے لہٰذا اس کی امیدوں کو منقطع نہیں ہونا چاہیے وہ اسی طریقے سے جب ہم معبود برحق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اپنی زبین کو جھکاتے ہیں اور اسے وحدہ لا شریک لائق عبادت تسلیم کرتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور پھر جب ہم اپنی حاجتوں کو اس سے طلب کرتے ہیں تو وہ آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ چونکہ بندے نے تمام کے تمام لوگوں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لیا ختم کر لیا اور میرے ہی سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے داغدار کر رہا ہے لہٰذا مجھ سے صادق الوعدہ تو کائنات میں کوئی نہیں ہے میں نے وعدہ کیا ہے کہ تو اپنی امیدوں کو کسی کے سامنے نہ لے جانا میرے ہی سامنے لانا تو اب میرا بندہ ہو کر مجھ ہی سے امیدوں کو آبستہ رکھے ہوئے ہیں تو اب مجھ سے بڑھ کے عادل کون ہے لہٰذا اسے نا امید واپس نہیں کرنا چاہئے کسی نے معصومین سے پوچھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا ساری دعایں قبول ہو جائے تو معصوم نے یہی جملہ فرمائے کہ جب تو اپنی حاجتوں کے سلسلے میں سب سے نا امید ہو جائے گا نہیں نا امیدی رکھے گا یقین کی منزل میں رہے گا کہ ان سب سے میری کوئی حاجت نہیں پوری ہو سکتی ہے حاجتوں کو اگر پورا کرنے والا ہے تو اہدہ اللہ شریف ہے تو تیری کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو بابِ اجابت تک نہ پہنچ یہ اور بات ہے کہ اللہ بہرحال عالم الغیب والشہادہ ہے ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کیا ایک دو برس کے بچے کو جو جو وہ مانتا ہے ہم دے دیتے ہیں ایک اچھی سی ٹافی اسے میٹھی لگتی ہے بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اگر زیادہ یہ کھائے گا تو اس کو سلدی ہو جائے گی کف ہو جائے گی یہ ہمیں معلوم ہے لیکن اس بچے کو نہیں معلوم ہے اب وہ بار بار ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کبھی اس کے ذہنوں کو ڈائیوٹ کرتے ہیں مورتے ہیں کسی دوسری طرف اس لیے کہ اسے کچھ نہ کچھ چاہیے اور پھر ہم اسے ایسی طرف لے جاتے ہیں دیکھو اس سے بہتر ہے یہ اس سے بہتر کا انتخاب اس کے لیے کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ جس چیز کو اختیار کیے ہوئے ہے اس کی کسرت اس کے جسم کے لیے نقصان دے ہے با اسی طریقے سے ہمارا معبود حقیق ہم ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا اس سے مطالبہ کرتے ہیں وہ دینے پر ہر چیز کے قادر ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اس مختصر سے زندگی میں سب چیزیں تیرے لیے فائدہ من نہیں ہیں بلکہ نقصان دے ہیں لہٰذا پھر وہ کسی دوسری طرف مطالبہ ہمارے مطالبہ کو مور دیتا ہے ادھر متوجہ کر دیتا ہے لہٰذا ہماری لو اور ہمارا التفاق کدھر ہونا چاہیے اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کے پربردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علامہ کسی کی عبادت نہ کرنا وَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَعَا مابودِ حقیقی کے علامہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اس کی ذات کو شریک نہ بنانا کہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات ایسی اکتا ہے کہ جس کا جز نہیں ہو سکتا ہمارا جسم ہے لیکن اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں بہت چیزیں ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں یہ اتنی بڑی مسجد بنی یہ بہت سارے اجزاء سے مل کے بنی اس کے لئے گڑھا بھی کھودنا پڑا اینڈ بھی لانا پڑا پتھر بھی لانا پڑا سیمنٹ بھی لانی پڑی تب جا کے یہ امارت بنی لیکن واحد ذات ذات وحدہ اللہ شریک ہے کہ جس کا اجزاء نہیں ہو سکتا وہ وحدہ اللہ شریک ایسا اکتا ہے کہ جس کا ٹکڑا ہونا ناممکن اسی لئے عربی میں آپ دیکھیں ایک کو واحد کہتے ہیں لیکن اللہ نے اپنی صفت میں کیا کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد کہہ دیجئے کہ اللہ اَحَد ہے یعنی ایسا ایک ہے کہ جس کا ٹکڑا ہونا ممکن نہیں ہے اجزاء ہونا ممکن نہیں ہے پھر کہتا ہے ماباپ کے ساتھ اچھا بلتاؤ کرنا رسول اکرم کی خدمت میں ایک شخص اذن جہاد کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماباپ زندہ ہیں اس نے کہا بے شک فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہی جہاد ہے یہی جہاد ہے ایک اور شخص آیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ جہاد کا بہت شوق اللہ نے طاقت بھی دی ہے دل کے اندر جذبہ بھی ہے لیکن پیسہ ہونا ہی کمال نہیں ہے لیکن پیسے کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لئے دل بھی چاہیے طاقت تو ہے لیکن اس طاقت کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کا جذبہ بھی تو چاہیے اگر جذبہ ہی نہیں ہوگا اگر جذبہ نہیں ہوگا امید نہیں ہوگی لگاؤ نہیں ہوگا لالش نہیں ہوگی تو کیا انسان نماز صبح کے لئے بستر کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا کیا جو ہے کونسا انسان ہے جسے آرام نہیں پسند ہے اپنے آرام و استراحت کو کوئیوں بندہ چھوڑتا ہے اسی لئے چھوڑتا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر زندگی ملنے والی ہے اس زندگی کے بعد اور وہاں یہ کام آنے والا ہے اس لئے کہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری عبادت کرو پھر آپ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ اچھا بلتاؤ کرو پرودگارِ عالم نے امامِ سجاد کی دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ پرودگار کہاں میری تربیت میں ان کی مسلسل مشغولیت کہاں میری حفاظت میں ان کی شدید زحمت کہاں میرے لئے اس عط فراہم کرنے میں ان کی اپنے نفس پر تنگی اور کہاں میں وہ تو مجھ سے اپنا حق بھی نہیں مانگتے ہیں اور میں یہ جانتا بھی نہیں ہوں کہ مجھ پر کس قدر ان کا حق ہے اور میں ان کی خدمت کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا کس شان سے امام دعا کر رہے ہیں والدین کے حق میں پرودگار میری تربیت میں ان کی مسلسل مشغولیت شکمِ مادر میں تھا تب سے فکر ہے ابھی اسے چکپ کرانا ہے دیکھنا ہے ولادت ہوئی ہر آن نہ بول سکتا ہے نہ اشارہ کل سکتا ہے نہ کروٹ لے سکتا ہے لیکن سارے جذبات کو ماں بہتر طریقے سے سمجھ رہی ہے یہی جب جوان ہو کر ضعیفی کی منزل پہ پہنچا اور اب اس کا بچہ جوان ہوا تو کیا اس ضعیفی کی منزل میں وہ جوان بیٹا محسوس کر رہا ہے کہ پتا نہیں بابا کروٹ لینے کے قابل ہیں کے نہیں ہیں اس وقت انہیں اتنا شدید بخار ہے اتنی شدید جو ہے خانسی آ رہی ہے ہم کیا تدبیر کریں کیسے کریں کہ ان کو راحت و آرام مل جائے اور یہی نہیں دو سال کا ہوا تربیت چل رہی ہے پہلے دن سے چل رہی ہے ابھی بولنا بھی نہیں جان رہا ہے لیکن ماں سکھا رہی ہے چلنا نہیں جان رہا ہے لیکن ماں چلنا سکھا رہی ہے ہاتھوں سے چیزوں کو اٹھانا بتا رہی ہے کہ دکوائے سے اٹھایا جائے گا اور اس کی آنٹھیں اسی محبت کی بنیاد پہ سب سے زیادہ کسی کو پہچانتی ہیں تو اسی ماں کو پہچانتی ہے کیوں یہاں سے محبت مل رہی ہے محبت کا چشمہ مل رہی ہے لیکن کیا یہی بندہ اب اسے سکول بھیجنا ہے اسکول سے آیا تو اسے ٹوشن بھیجنا ہے کیا چیزیں اس کے کھانے کے لیے مناسب ہیں کیا نہیں ہیں لیکن جب یہی ضعیفی میں قدم رکھتا ہے تو کیا ان اولاد کو اس بات کا ہوتا ہے اسی طرف ہمارے چوتھے ماں اشارہ کرنا ہے کہ جتنا یہ مشغول لہے اپنے نفسوں کو پامال کیا اپنی خواہشات کو پامال کیا لیکن نہیں پھر پرودگار کہتا ہے اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے یا ایک یا دونوں بوڑے ہو جائیں ضعیفی کی منزل میں آ جائے تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا افن اف بھی نہ کہنا انہیں جھڑکنا بھی نہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو جائے تو خبردار اف بھی نہ کہنا انہیں جھڑکنا نہیں اور ان سے ہمیشہ شریف آنا گفتگو کلب ہمارے ہاں انداز ہی بدلتا جاتا ہے جیسے جیسے قوت و طاقت ہوتی جاتی ہے ارے چھوڑیئے ماں با روایتوں ملتا ہے آٹھویں امام فرماتے ہیں اگر گھر اور خاندان میں کوئی عمر رسیدہ ہے اس کی مثال امام دیتے ہیں کہ گھر اور خاندان کا بزرگ تمہارے تمہارے یہاں ایسی ہے جیسا کسی امت میں کوئی نبی چچا ہیں دادا ہیں بڑے باپ ہیں یہ ضعیف کی خاندان میں اس کی مثال جیسے امت میں کوئی نبی ہے آج ہمارے ہاں ساری پروبلم ساری مشکلیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم دین بلکل نہیں جانے جتنا ہم نے دنیا کے حصول کے لیے محنت کی اس کا ایک بٹا دس ایک بٹا پانچ بھی ہم آخرت کے حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے لہٰذا ہمیں خود بھی دین کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اپنے سے زیادہ بچوں کو آمادہ رکھنا چاہیے بہرحال اور خالی تربیت ہی نہیں بلکہ ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے دعا بھی کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ کے ہاں آپ کو نبیوں کے یہاں مل جائے گا مثالوں میں جہاں اچھے مل جائیں گے وہیں برے مل جائیں جناب آدم کے ہاں حابیل اور قابل دونوں تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں کچھ چیزیں اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہیں ہمارا کام ہے اچھے راستے کی ہدایت کرنا اختیار کرنا نہ کرنا ماں باپ کا کام ہے اس کی پرورش کرنا اچھے راستے پہ لے جانا اچھے راستے پہ لگانا اور اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ دعا کرنا پروردگار اسے راہ مستقیم دکھا دے اور خالی دکھائی نہ دے بلکہ اس پہ ثابت قدم رکھ آخری وقت پھر آپ دیکھیں اور ان کی خاخصاری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دو شریفانہ گفتو کرو اور اپنے کاندھوں کو جھکا دو وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَا حَا ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا کَمَا رَبِّيَانِ سَغِیرَا خاخصاری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا پروردگار پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل کرنا جیسا انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم و کرم رَبِّرْ هَمْ هُمَا کَمَا رَبِّيَانِ سَغِیرَا پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے حالات سے خوب باخبر ہے اور اگر تم صالح اور نیک کردار ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کیلئے بہت بخشنے والا ہے اگر ہم نے آپ نے صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے تلاش حق میں نکلے ہیں ہمیں جستجو ہے کہ نہیں پروردگار اچھا راستہ دکھا دے نجات کا راستہ دکھا دے دعا کرتے رہنا چاہیے تو یاد رکھئے کہ پروردگار نے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا ہے کھول رکھا ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا دیکھو قرابتداروں کو اور مسکینوں کو مسافروں کو غربت زدہ کو ان کا حق دے دو وَآتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا قرابتداروں کو مسکینوں کو مسافروں کو غربت زدہ کو ان کا حق دے دو خبردار اسراف سے کام نہ لینا یعنی اسراف ضرورت سے زیادہ صرف کرنے کو کہتے ہیں اور تفضیر بے محل صرف کرنے کا نام ہے چاہے مختصر ہی کوئی نہ ایک چیز کا وقت ہی نہیں ہے پھر بھی ہم اس جگہاں خلچ کر رہے ہیں ایک محل ہے خلچ کرنے کا لیکن اس میں اپنی حیثیت سے زیادہ کہتے ہیں اسے اسراف کہتے ہیں لیکن جہاں خلچ کرنے کا محلی نہیں تو کی نہیں وہاں ہم کیے جا رہے ہیں اسے تفضیر کہتے ہیں اس کا چاہے کم ہو یا زیادہ یہ نقصان کا ہی سبب ہے پھر پرودگار کہہ رہا اِنَّ الْمُبْزِرِينَ کَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَعَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبْ بِهِ كَفُورَةِ یقیناً اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں دوستی آرہ کس سے تشبیح دی کبھی کبھی جب اللہ اپنی ضرورت سے زائد دے دیتا ہے تو انسان کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ پھر وہ آنکھیں بند کر کے خلچ کرتا اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ شیطان کے بھائی بند ہیں یہ دوستی آر کس کے ہیں شیطان کے ہیں اور شیطان تو اپنے پرولدگار کا بہت بڑا انکار کرنے والا ہے اگر شیطان انکار کرنے والا ہے تو پھر اس کا دوست کون ہوگا وہ بھی منکرِ الٰہی ہوگا لہٰذا ہمیں کہاں اسراف ہے کہاں تفسیر وہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کے تم امیدوار ہو ان افراد سے کنارہ کش بھی ہونا پڑے تو ان سے نرم انداز سے گفتگو کہنا اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جن کے تم امیدوار ہو ان افراد سے کنارہ کش بھی ہونا پڑے تو ان سے نرم انداز میں گفتگو کرو کبھی کبھی ایسے دوستیار بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں جس راستے کو پربلدگار نے اختیار کرنے کے لیے کہا ہے اس راستے سے ہٹ کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے تو اگر انہیں بھی ہمیں منع کرنا ہو کہ دیکھو یہ راستہ اچھا نہیں ہے تو پھر پربلدگار کہتا ہے کہ دیکھو گفتگو میں لہجے کو نرم رکھنا یعنی ام بالمعروف و نہیں یعنی المنکر بھی اگر کرنا ہے تو ہمیں جذبات میں آ کر اور غصے میں آ کر نہیں کرنا ہے بلکہ جذبات کو کنٹرول میں کرنا ہے خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ہے اور اس سے جو گفتگو کرنا ہے کو نرم رہجے میں کرنا ہے تاکہ اس لیے کہ نرم لہجہ جو ہے یہ پرولدگار کو بھی پسند ہے اور اس میں بات جتنی مؤسر ہوتی ہے مؤسر ہوتی ہے اثر انداز ہوتی ہے اتنا غصے میں نہیں ہوتی ہے غصے سے ہم اپنے چھوٹے انسان کو دبا تو سکتے ہیں جیسے کسی پتھر کو کہیں پہ جہاں پودے آ رہے ہوں گھاس پھوس اگ رہی ہو لے جا کے رگ دیں تھوڑی دیر ان کے لیے وہ پودے منجھا تو جاتے ہیں لیکن اب اس کے گرد جو نکلتے ہیں تو بہت ہی تناور اور طاقتور ہو کے نکلتے ہیں لیکن اگر ان کی اچھے انداز میں اصلاح کر دی جائے جو غلط جا رہے ہیں تھوڑی سی تہنیاں باہر نکلی ہیں اگر ان کو کار دیا جائے تو اس کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت اور بھلے معلوم ہوتے ہیں بس یہی پہ بات کو تمام کلتے ہیں انشاءاللہ دیکھئے اگلے سنڈے میں آج آپ کی خدمت میں سوچا ہے کہ اس دن کچھ تلاوت کے سلسلے میں عرض کیا تھا آج ازان کے سلسلے میں چونکہ ازان کے سلسلے میں بات کو بیان کر کے پھر دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں نماز بیان کرنا ہے اس لیے کہ نماز ہیں تو سب پڑھتے ہیں کبھی کبھی ہم کچھ نیک کام بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ چاہے اسے جلدبازی کہہ لیجئے چاہے یہ کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارا کام تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے غلط ہو جاتا ہے یہ بات تو کر رہے ہیں جماعت میں آ رہے ہیں لیکن جماعت میں شریک کیسے ہویا جائے امام سے پہلے جائے جائے کی بات میں جائے جائے ایک آس سیکنڈ کی بات ہے لیکن ہم شیطان خاموش نہیں بیٹھا وہ کیا کہتا ہے لَعَقُدَنَّا عَلَى سَرَا تَقَلْ مُسْتَقْلُ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بیٹھ کاؤں گا ٹھیک ہے جماعت میں جا رہے جانے پر نہیں مان رہا ہے ہم اسی میں کبھی سجدہ جلدی کروالیں گے کبھی سلام جلدی پھروالیں گے اسی لیے احترام جماعت میں آپ دیکھی کیا ہوتا ہے کہ اگر سر بھی اٹھا لیا ہے تو فوراں یہ امید ہے کہ امام سجدے میں مل جائے گا تو سجدے میں چلے جائیے بہتر یہ جبکہ نماز میں سجدے کا زائد ہونا باطل ہونے کا سبب ہے لیکن یہ کیا ہے احترام جماعت میں اللہ نے اس قانون کو بنایا دیکھیں ازان جس کے لیے خود سورہ مائدہ قرآن مجید کا پانچوںہ سورہ اس کی 59 نمبر کی آیت میں اشاد ہو رہا ہے اب ایک یہودی کے کردار کو پرودگار اس میں بیان کر رہا ہے ان کی شرارت یہاں تک پہنچی کہ جب تم ازان دے کر نماز کے واسطے لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کو ہسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بلکل بے عقل ہیں یعنی ازان جو ہم دیتے ہیں اس کا ذکر قرآن نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے کچھ نہیں سمجھتے مدینہ کا ایک نصرانی تھا جب ازان میں اشہدو انہا محمد الرسول اللہ اللہم سواللہ محمد وعالی محمد موزن کہتا اور یہ سنتا تو بے ساختا بول اٹھتا خدا جھوٹے کو جلا کے خاکستر کرے یہ نصرانی کہتا اب آپ دیکھیں اللہ کیا ہے آپ اکثر کہتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے یہ ہمیشہ کہ اس کا معمول تھا دستور تھا یہی کہتا تھا ایک دن ازان ہو رہی تھی اس نے کہا اس کے بعد یہ سو رہا تھا اس کی خادمہ نوکرانی آگ لے کے جا رہی تھی اس زمانے ماچست ہوتی نہیں زیادہ تر آگ ادھر ادھر ایک جگہ بھی جل گئی لوگ وہاں سے لائے جلایا کسی نے اس کو بچا کے لکھا باقی رکھا اس طریقے سسٹم ایک چنگاری ہوئی اور یہ جہاں سویا ہوگا تھا وہاں گئی اور دھیرے دھیرے پورا مکان یہ خود اور اس کا بیٹا سب جل کر خاکستر ہو گئے اسی کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے آپ دیکھیں ازان بہت ہی عظیم عبادت ہے آپ بتائیں جتنے یہاں افراد بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کیا کسی نے جہاد کیا کسی جنگ میں جا کے جہاد کیا کہا دیکھئے وہے آپ ایسی بات کرتے ہیں امام پردہ غیب میں ہیں اور جہاد کے لئے نبی اور امام کی اجازت ضروری ہے اور اتنا سواب ہے کہ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ایک قطرہ اس کا خون کا مجاہد کا اس کے سارے گناہوں کو بحش دیتا ہے زندہ واپس آ جاتا ہے غازی کہلاتا ہے مل جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اپنے ہاں سے رزق دوں گا اور پھر زندہ رہنے والوں سے کہتا ہے یہ زندہ ہیں جن کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں تم درک نہیں کر سکتے ایسی گارنٹیا پھرود اگاز نے لی لیکن اگر جہاد نہ ہو تو مقام شہادت کیسے حاصل کرے دیکھیں پیغمبر اسلام نے فرمایا معزن کو ازان و اقامت کے درمیان اتنا سواب مل جاتا ہے جتنا خدا کی راہ میں شہید ہونے والے اور اپنے خون میں لوٹنے والے کو ملتا پیغمبر نے کیا فرمایا جتنا خدا کی راہ میں شہید ہونے والے اور اپنے خون میں لوٹنے والے کو سواب ملتا ہے اتنا ازان و اقامت کے درمیان معزن کو مل جاتا ازان دینے والے کو مل جاتا حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا عرض کیا کہ پھر تو لوگ ازان دینے کے لیے آپس میں لڑیں گے مولا کو بھی معلوم تھا لیکن کبھی کبھی سوال اس لیے کل دیا جاتا ہے تاکہ یہ پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے تو رسول اللہ نے فرمایا آزت نے فرمایا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا بلکہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ازان دینے کا کام ضعیفوں کے حوالے کر دیں گے ارے جو بدہ ادھا ہوا ازان دے گا ہم کہا بھائی سمجھے ضعیفوں کے ہے پر چھوڑ دے گا پھر رسول فرماتے ہیں وہ ضعیفوں کی طرف یہی وہ گوشت اور پوشت ہوگا یہ خال اور گوشت یہ وہ ہوگا جس پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا آج یہ بندہ اگر جانتا ہے کہ شراب حرام ہے کتہ حرام ہے سوہ حرام تو کیا اس کی طرف جاتا ہے نہیں اگر دیدار ہے تو بالکل اس کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھاتا ہے ازان و اقامت کے درمیان کتنا سواب مل جاتا ہے جتنا اس مجاہد کو ملتا ہے پھر دیکھیں پانچویں امام سے روایت ہے جب نماز جو شخص مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کسی چھوٹے بڑے شہر میں ایک سال ازان کہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی یہ پانچویں امام پیغمبر اسلام کا جملہ پھر فرماتے ہیں پانچویں امام معزن کو اللہ تعالی معزن کی اللہ تعالی مغفرت کرے گا کرے نہیں کرے گا یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں گے اس کی نگاہیں آسمان تک جاتی ہیں اور اس کی آواز آسمان پر گنچتی کس کی معزن کی اگر ہم اپنی آواز کو آسمان پر پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ازان و اقامت دینا چاہیے اور ہر خوشکتر دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی آواز کو نہ سنتی ہو اس کی تصدیق نہ کرتی ہو مسجد میں جو بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس میں اس کا حصہ ہے معزن کا تھوڑا بہت اس میں اس کا بھاگ ہے کتنا بھاگ ہے وہ امام نے نہیں بتایا لیکن حصہ معزن کا ہے سارے نمازیوں میں اس میں اس کا حصہ ہے جو بھی اس کی آواز سن کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے کم سے کم ایک نیکی اس کے نام عامال سے اس کے نام عامال میں لکھی جائے گی جو بھی اس کی آزان کو سنتا ہے کم سے کم اتنا فائدہ ہوگا پھر امام فرماتے ہیں جو سات سال تک بنظر سواب آزان کہے گا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں جہاں ہم گھروں پہ یہاں وہاں دوسری یہاں نماز پڑھتے ہیں تو آزان و اقامت کو بالکل سائیڈ میں کوئی مطلب نہیں کم سے کم کبھی ہم گھر پہ نماز پڑھنے کے اتفاق ہوتا ہے تو آزان و اقامت کہیں لیں اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ جب ملائکہ اہل زمین کی آزان کی آواز کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ امت محمدی کی آواز ہے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پیغمبر کی امت کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جب تک کہ یہ لوگ نماز سے فارغ نہ ہو جائیں یہ ازان ہوئی ملائکہ نے سنی ملائکہ کیا ہو گئے آپ کے لیے استغفار کرنے لگے کب تک آپ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے اگر چاہتے ہیں کہ ملائکہ آپ کے لیے مغفرت کریں تو ازان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے روایت کی گئی ہے جو شخص روایت ملتا ہے جو شخص ازان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے ملائکہ کی دو صفحے نماز پڑھتی امام صاحب کے پیچھے دو صفحے پڑھ لیتی ہیں تو امام صاحب بھی خوش مام مومین صاحب بھی خوش اس لئے ایک دس کے بعد تو اتنا زیادہ صواب ہے کہ ملائکہ ملائکہ مامومین ہو گئے کس کے مامومین ملائکہ جو ازان و اقامت دے کر نماز پڑھے گا دیرے دیرے ہمارے سماج و معاشرے سے ازان اقامت غائب ہوتی جا رہی ہے آپ اس کی عظمت کو سمجھیں کہ کیا ہے پھر فرماتے ہیں جو شخص ازان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اگر صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے ملائکہ کی صرف ایک صف نماز پڑھتی ہے اور صف کی حد اس صف میں کتنے پڑھتے ہیں کائی 20 22 23 اور جو ہمارے پیچھے ملائکہ کی صف یں پڑھیں گی اگر آذان و اقامت تو جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں غروب ہوتا اب یہ کتنی دوری ہے آپ تک کوئی معلوم نہیں کر سکا کہ اس کی دوری کی حد اور انتہا اتنی زیادہ حشام ابن ابراہیم نے ایک ملطوہ آٹھویں امام سے اپنے مرض کے بارے میں شکایت کی اور یہ کہ اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ تو اپنے گھر میں بلند آواز سے ازان دیا کر راوی کا بیان ہے خود شام ابن ابراہیم کہتا کہ میں نے آئسا کیا تو اللہ تعالیٰ میرا دکھ دور کیا اور میرے بہت سی اولاد ہوئی ازان و اقامت گھر میں بلند آواز سے دینے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے آسیب اور بلائیں دور ہو جاتی مریض کے لئے روایت ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان کو کھول کے ازان کو بلند آواز سے کہیں تو اس کے مرض میں بھی شفا ہوتی آخری روایت انشاءاللہ اس کے بعد والے سنڈے میں پھر آذان ہی بتاؤں گا آخری روایت آج کی جو شخص آذان سنے اور کہتا رہے یعنی آذان کو دہراتا رہے جو موزن کہتا تو اللہ اس کے رزق میں زیادتی کرتا آذان کو دہراتے جانا رزق میں اضافے کا سبب ہے پہ چلنے کی توفیق فرمائے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرمائے جو بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب ان کے ایوان انسار میں شمار فرمائے ایک مرتوہ سورہ حمد و تین مرتوہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے تمام مرہومین اور خصوصا اپنے والدین عزیز و قارب کی روح کو حصال فرمائے